اوکیو شنٹس تو آج ہم لوگ پڑھیں گے پروڈکٹس آف اے پی کلچر کے بارے میں یعنی اے پی کلچر یعنی جو بی کیپنگ ہوتی ہے اس کے امپورٹن پروڈکٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہنی بیز کو ہم اسی لئے کلچر کراتے ہیں یا پھر گرو کرواتے ہیں کیونکہ ان سے بہت طرح کی امپورٹن پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ہم ہیومنز کو ملتے ہیں ٹھیک نو شنٹس تو یہاں پر پروڈکٹس آف اے پی کلچ aries water evaporation یعنی جو بیز ہوتی ہیں ہنی بھ دیجو وہ ہنی بناتی ہیں ہنی کیسے بناتی ہیں وہ پلانٹ سے نیٹر کو کلچ کرتی ہیں یعنی مکرند رس کو کلچ کرتی ہیں اور یہ جو نیکٹر ہوتا ہے اس پہ تمام طرح کہ انزیومیٹک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وارٹr کا evaporation ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہنی بن جاتی ہے کہاں پر ہنی بن جاتی ہے بیز کی آئیو کے اندر یعنی مدھو مکھی کے چھتوں کا حمدہ ihokہ mandhi ہنی کو use کرتے ہیں ہنی بہت ہی nutritious food ہوتی ہے اس کے اندر energy اور vitamins خوب سارا پایا جاتا ہے اور یہاں پر دوسرا جو use is that is medicine تو ہنی کو ہم medicine کی form میں بھی use کرتے ہیں it is used to prevent cold cough and fever یعنی تمام طرح کی سردی خاصی اور بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی جو ہے ہم ہنی کو use کرتے ہیں ہنی اس طرح سے medicine کی form میں بھی use ہوتی ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے composition of honey تو ہنی کا composition اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تمام طرح کی sugar جو ہوتے ہیں وہ honey کی composition میں بہت important role play کرتے ہیں جیسے کی levulose تو levulose جو ہوتا ہے وہ 38.9% ہوتا ہے dextrose 21.28% ہوتا ہے maltose and other sugars جو ہوتے ہیں وہ 8.81% ہوتے ہیں enzymes اور pigments پہ جاتے ہیں honey میں کتنے ہوتے ہیں 2.21% approximate اور water پہ جاتا ہے 17.20% یعنی 17.2% پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا composition of honey تو سب سے پہلا product جو ہو گیا product of epi culture کا وہ کیا ہو گیا honey یعنی کی شہد دوسرا جو یہاں پہ product ہے that is bee wax جس کو کیا موم کہتے ہیں تو مدن مکھی کے چھتوں سے ہمیں موم بھی ملتی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے bee wax is secreted by the wax gland located on the underside of the last four abdominal segments of the worker bee یعنی جو worker bee ہوتی ہے جو worker bees ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوگا جب میں نے آپ کو کاسٹس پڑھائی تھی honey bee کی جو worker bees ہوتی ہیں worker bees کی جو باڈی میں جو جو last کے four abdominal segments ہوتے ہیں ان four abdominal segments میں نیچے کی طرف کیا ہوتا ہے کچھ wax glands پائے جاتی ہیں اور ان wax glands کے ہی تو جو ہے wax جو ہے وہ secret ہوتی ہے یعنی wax جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے نکلتی ہے ٹھیک ناری یہ جو wax یا جو موم ہوتی اس کے کیا کہ uses ہوتے ہیں سب سے پہلا use کیا ہو گیا making of candles یعنی اس سے موم بطیاں بنایا جاتی ہیں used in creams, lotions, lipstick یعنی اس سے creams بنایا جاتی ہیں عوام طرح کے lotions ہوتے ہیں وہ بنایا جاتی ہیں lipstick بنانے میں بھی wax کو use کیا جاتا ہے اور 3rd جو یہاں پہ use لکھا ہے that is formation of comb foundation یعنی جو چھتوں کا جو foundation ہوتا ہے اس کو بھی بنانے میں جو ہے اسی wax کو use کیا جاتا ہے 3rd جو product ہے that is royal jelly royal jelly کیا ہوتا ہے royal jelly بہت important food ہے جو کی honey bees کے اندر جو queen ہوتی ہے وہ ہی cable اس کو feed کرتی ہے اسی طرح fertilize x سے نکلنے والے جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ heavy feeding کرتے ہیں اور royal jelly کھاتے ہیں تو آگے چل کر وہی queen بنتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے the glandular secretion of young worker bees یعنی جو young worker bees ہوتی ہیں جو کہ 4 سے لے کر 10 days old ہوتی ہیں ان young worker bees کے ہی through کچھ glandular secretion کیا جاتا ہے ان کی body سے کچھ secretion ہوتا ہے اور یہ جو secretion ہوتا ہے یہ worker bees کے head میں پائی جانے والی کچھ glands ہوتی ہیں جن کو hypo pharynge glands کہا جاتا ہے انہی hypo pharynge gland سے جو ہے یہ secretion ہوتا ہے اور یہی secretion آگے چل کر روائل جیلی کہلاتا ہے تو روائل جیلی کا use کیا ہو جائے گا it is used in the treatment of diabetes تو یہاں پر روائل جیلی کا بھی medicine important ہے اور اس کو تمام طرح کی disease کو treat کرنے میں use کیا جاتا ہے جیسے کی diabetes ہو گئی osteoporosis ہو گئی تو یہ دو جو بیماری ہیں اس کو treat کرنے کے لیے روائل جیلی کو use کیا جاتا ہے آگے لکھا ہے it is also aid in the healing wound and boost immunity اور یہاں پر پتا جا رہا ہے کہ جو روائل جیلی ہوتی ہے وہ گھاؤ کو بھرنے میں بھی مدد کرتی اور ساتھ ساتھ باڈی کی immunity کو بھی کیا کرتی بڑھاتی باڈی کی immune system کو بھی boost کرتی ہے کون روائل جیلی next product that is bee venom bee venom جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب مکھیاں کسی کو کاٹ لیتی ہیں تو اس کی باڈی میں بہت تیجی سے pain ہوتی ہے اور inflammation ہوتا ہے bee venom is a bitter colorless liquid containing proteins which causes local inflammation یعنی جو bee venom ہوتا ہے یعنی جو مدد مکھیوں کی باڈی کا جو wish ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے colorless ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی color نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام طرح کی proteins ہوتی ہیں جس کی وجہ سے باڈی میں کیا ہوتا ہے inflammation ہوتا ہے یعنی جلن ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے اور اس جگہاں پر ہنی بھی کاٹتی ہے اس جگہاں پر کیا ہوتا ہے سوجنا جاتی ہے ٹھیک ہے نوشینج اب اس کے uses بھی ہوتے ہیں bee venom کے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے bee venom is given as a shot for rheumatoid arthritis یعنی کہ rheumatoid arthritis ایک ڈیزیز ہوتی ہے جو کی art immune disease ہے باڈی کے اندر ہوتی ہے بہت سارے humans میں یہ بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری میں bee venom کو دیا جاتا ہے as a shot کی طرح سے یعنی کہ ایک طرح سے bee venom کو دیا جاتا ہے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے nerve pain multiple sclerosis desensitizing the people allergic to be bee sting اور ایسے جو بھی انسان ہوتے ہیں جن کو مدمکھیاں کارتی ہیں تو ان کو allergy ہو جاتی ہے تو اس لئے تو ان کو مدمکھیوں سے allergy ہو جاتی ہے تو ایسی allergy کو ختم کرنا ہی desensitizing کہلائے گا اور اس کے لئے بھی ہم bee venom کو ہی دیتے ہیں اس کے علاوہ sclerosis جو ہے وہ heart disease ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم bee venom کو دیتے ہیں اور باڈی میں تمام طرح کی nerve pains ہوتے ہیں باڈی کے نروس سسٹم میں pain ہوتی ہے اس کو بھی bee venom کے تھو ٹھیک کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے پانچوہ جو پروڈکٹ ہو جائے گا that is propelis propelis کیا ہوتا ہے it is a resinous mixture that honey bees produce تو یہ بھی resinous mixture ہوتا ہے resin کا بنا ہوا mixture ہوتا ہے جو کہ honey bee اس کو بھی بناتی ہیں by mixing saliva and bee wax تو honey bee کی saliva اور اس کی لار ہوتی ہے اور وہ wax ہوتا ہے اس کی باڈی میں بنتا ہے mom اور لار یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد propelis نام کا chemical بنتا ہے resinous substance بنتا ہے تو اس کے کیا uses ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے it is used by bees to seal unwanted space in the hive یعنی مدمکیاں جو ہوتی ہیں وہ چھتوں کے اندر unwanted space یعنی گیر جلوری جو خالی جگہیں ہوتی ہیں ان کو بھرنے کے لیے اس کو use کرتی ہیں propelis کو اسی طرح سے آگے لکھا ہوا ہے it is used to treat cough and throat irritation یعنی کی protection ہوتی ہیں گلے میں جو سنکرمڈ ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں کس کو propelis کو یہ propelis جو تھا یا اس سے پہلے میں نے آپ کو bee venom پڑھایا یا اس سے پہلے میں نے آپ کو royal jelly اور royal jelly سے پہلے bee wax اور سب سے پہلے میں نے آپ کو honey کے بارے بتایا تو یہ سارے کیا تھے products تھے ap culture آپ کو بہت اچھا ساری باتیں سمجھ میں آجیں گے pdf میں نے آپ کو کو بہت پہلے provide کر دیا تھا pdf آپ اپنی copy میں دیکھ کر link بھی لیں گے اس طرح سے ختم ہو گیا ap culture next lecture میں ہم لوگ کسی اور topic کے بارے میں study کریں گے thank you